آج امت جس مشکل حالات میں کھڑی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں کھڑے ہیں آج کسی سے مخفی نہیں اور ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں اور جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کس سے بھی مخفی نہیں ہے اپنا دین ایمان بیچا جا رہا ہے تو یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں تو آج وہی بچے گا جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ لگ جائے گا اچھے لوگ تلاش کرے ضرورت ہے ہماری تلاش کرنا ہے اگر اچھے لوگ کم ہو گئے تو ہم کہتے ہیں چلو نہیں تو ناس ہی یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ماری ضرورت ہے ہم جگہ جگہ سے ڈنک کھائیں جگہ جگہ سے ڈسے جائیں ان اچھے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں یہ دنیا چکی ہے اور اس کے دو پڑوں کے نیچے جو بھی آ گیا وہ کچلا جائے گا بچے گا وہی جو کلی کے ساتھ لگ کے رہے گا تو ہم نے اس کلی کو دلاش کرنا ہے وہ کہاں ہے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم کیا کریں کاروبار کا پتہ ہے ہمیں کہاں نفع ہے کہاں نقصان ہے کہاں سردہ دینا ہے کہاں نہیں دینا ہے کہاں کس منڈی سے دو نمبر ماں ملتا ہے کہاں سے ایک نمبر ماں ملتا ہے ہمیں سب پتہ ہے دنیا کا سارا شعور اور فہم و ادراک ہم رکھتے ہیں اور یہاں کا ہم بولے بن جاتے ہیں ہمیں کیا کریں ہمیں تو کوئی صحیح ملائی نہیں یا تم ڈھونڈو تو سہی ایسے لوگوں کو تلاش تو کرو دردر کی خواب تو چھانو ایک دن وہ ملیں گے جن کے ملنے سے زندگی پیاری لگنے لگ جائے گی جن کی قربت میں بیٹھ کے اللہ یاد آئے گا اور جن کی صحبت تمہیں مالک کے قریب کر دے گی اور تم گناہوں سے خود بخود نفرت کرنے لگ جاؤ بڑے سخت معاملے ہیں آخرت کے آج ہمیں ناتخہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے یہ تو موہ میں توتی بولتا ہے جو مرضی کہتا پھرے یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے کبھی جنت کا تمسکر اڑایا جاتا ہے ہرے تو کڑی جنت کا کرنے تذکرہ اسی جنت کا جس کو رسول اللہ آتھ اٹھا کے مانگتے لگے اسی جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے لئے حضورﷺ کا اشتیار تھا اسی جنت کی آرزو کر رہے ہیں جس کے لئے حضورﷺ نے فرما جب اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگو تو آج دلیری دی جا رہی ہے آج پیر بیعت کرنے کے بعد جنت کا پرمٹ دے دیتا ہے آؤ میں پیروں کے پیر کی کہانی سنا ہوں آپ حضرت شیخ صادی شیرازی فرماتی ہیں کہ ایک بندہ مطاف میں کنکروں کی اوپر پہشانی رکھ کے زارو کے تار ہو رہا ہے اور کیا کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے نہیں تو قیامت کے دن اندہ اٹھانا میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لئے دعا کرتے ہیں ایک بندہ تو چھوڑ چھاڑ کے قریب کڑا ہو گیا اور کہتا ہے مالک اسے معاف کر دے مالک اسے معاف کر دے کافی دیر کے بعد وہ شخص جو روتا تھا اٹھ کے جانے لگا اس کو تجسس تا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے اور اس کو تسلی بھی دوں کہ اللہ بڑا کریم ہے تجھے معاف کر دے گا جب اس نے جھک کے جھانک کر دیکھنا چاہا تو چیخیں نکل گئیں یہ زاروں کے تار رونے والا وقت کا غوث شیخ عبدالقادر جیلامی آج کا پیر تو گرنٹی دے رہا ہے نا آؤ اس پیر مرید کی کہانی سنا رہا ہوں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے مامو نے تنہائی میں مجھے بلایا اور مجھے وسیعتیں کی جب ایک وسیعت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا میں نے پوچھا حضور کیوں فرمانے لگے میری بادعامالیوں کی وجہ سے کہیں بغداد کی مٹی میری لاش کو قبول کرنے سے نکار نہ کر دیں اور میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں یہ ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اللہ کو خوف اور تمہ میں پکارتے ہیں لیکن زندگی کا ایک ایک لمحہ تقوے سے عبارت ہے دنیا میں تکلیفیں صحیح حضرت امام جعفر صادق ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا فرماتے تھے کیا خبر کے اس کے حساب میں چکڑا جاؤں اور آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ بیٹھے ہیں کہا یار آج ایک دوسرے سے بادعہ نہ کر لیں کہا کیا کہا ہم میں سے جو بھی جنت میں جائے وہ دوسروں کو ساتھ لے کے جائے غلاموں نے کہا حضور ہم آپ سے وعدہ کریں ہم تو آپ کے سارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہا تم نہیں جانتے آخر کے معاملے بڑے سخت ہیں یہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں یہ ان کی زندگی ہے جن لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہمارے رب نے ہمیں پوچھنا ہے اور ایک ایک بات کا ہم نے جواب دینا ہے یہ بات درستہ ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف کرے گا لیکن سہری کے وقت توٹ کے سسکیاں بھرنے والا اور رات شراب خانے میں گزارنے والا کہ آپ قیامت کے دن ایک سپ میں کھڑے کر دیے جائیں گے یہ کیسے ہوگا غریبوں کا خون چوستے والا بیواؤں اور یتیموں کا مال لوٹنے والا اور رات کی تنہائی میں ان کی مدد کرنے والا کہ ایک سپ میں کھڑے کر دیے جائیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو صاحب وہ تقویٰ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ایکے قدم کو بچا بچا کے رکھے کہ میں اللہ کی ناراضی سے بچ جاؤں